بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم اسپیشل پروٹیکشن جونٹ اس پی یو کے حوالے سے بھئی میں آپ لوگوں کو اپنے چینل کے طور پر وقتن فوقتن ہر طرح کی اپ ڈیٹس دے رہا ہوں آپ کی ریٹن ٹیسٹ سے پہلے بھی آپ کو دیتا رہا ہوں اور اب ریٹن ٹیسٹ کے بعد کی بھی دے رہا ہوں جیسے جیسے جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں میں آپ لوگوں تک ڈیلیور کرتا ہوں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک معلومات پجھا دوں بھئی اب نہیں اپ ڈیٹیں مکمل معلومات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نوٹیفیکشن کو اون کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طرح مزید معلومات اور اپ ڈیٹس جو ہے چینل کے طرح باس آنی پہنچ سکے اب معاملات کیا ہیں بھئی ٹیک ہے ایس ٹی ایس ریزلٹ کب جاری ہوگا اور کیا یہ فائنل ریزلٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کا بھئی کافی بڑی تعداد میں امیدوار ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اور یہ ویلڈ سوال ہے کہ سر اب جو ہم نے آنسر کیس تو آ چکے لیکن اب اس کے جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا ریزلٹ کب جاری ہوگا ٹیک ہے بھئی یہ میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک جو دو ایک دو چیزیں وہ سمجھنا ضروری ہیں کیونکہ ابھی آپ کا جو ہے فیزیکل ہونا باقی ہے لیکن اب معاملات یہ ہیں بھئی کہ میریٹ بہت مشکل اور فٹب بنے گا اس بار یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ معاملات اب اس طرح کے ہیں کہ جو ایس پی یو میں یہ جو بڑھتیاں ہوئی ہیں بھئی پہلے جو ہے کرائٹیریہ ہوتا تھا کہ پہلے فیزیکل لیا جاتا تھا سن پروز پولیس جب ریکروڈمنٹ کرتی تھی اپنا بورٹ کت کرتا تھا وہ بھی فیزیکل پہلے لیتا تھا پی ٹی ایس بھی فیزیکل پہلے لیتی تھی اب ایس ٹی ایس نے بلکل ہی ایک دم سے الٹا کر دیا ہے فیزیکل کی جگہ ریٹن پہلے لے لیا ہے اب ریٹن پہلے لے تو لیا ہے لیکن بھئی اب ظاہر سی بات ہے اب مثال کے طور پر اس کا فائنل ریزلٹ لگا دیا جاتا ہے فائنل ریزلٹ لگا دیا گیا تو اس کا مطلب بھئی سارے امیدوار اپنے ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہیں ٹھیک ہے اب فیزیکل ہوگا اب مثال کے طور پر فیزیکل کے اندر بھی کافی سارا بچہ کوالیفائیڈ ہو جاتا ہے تو بھائی پھر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت میں آپ کے ڈاکومنٹیشن پوری آپ کی ساری چیزیں پوری ہیں تو آپ کو انٹریو میں اور ان چیزوں میں فیل کرنے کے بہت کم چانسی دوں گے اسی لیے میریٹ بہت مشکل اور ٹپ بنے گا اس بار اور کون سے امیدواروں کو فائدہ ہونے والا ہے بھائی اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے وہ ان امیدواروں کو ہونے والا ہے جنہوں نے اپنے ریٹن ٹیسٹ کے اندر سکسٹی پلس نمبر لیے ہوں گے ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے وہ ہنڈیڈ ان ٹین پرسن میں ان وقت سے پہلے بتا رہا ہوں سکسٹی پلس نمبر والے بھرتی ہیں وہ کنفم بھرتی ہیں کیونکہ وہ اپنا فیزیکل اگر پاس کر لیتے ہیں تو پھر ان کے انٹرزیو اور سارے نمبر ملا کے جو ہے ان لوگوں کی جو ہے بھرتی کنفم ہے لیکن اس سے کم نمبر والوں کے لیے جو ہے میریٹ بہت ٹپ بننے والا ہے بہت مشکلات ہیں اور بہت جو ہے مشکل کا جو ہے اس کے اندر میریٹ بنے گا یہ آخری مرالہ ہوگا اس کے بعد کسی کو کوئی چانس بھی نہیں ملے گا اور جو ہے جو یہ آخری مرالہ جو ہوگا وہ آپ کا فیزیکل کا ہوگا ٹھیک ہے فیزیکل میں آپ نے جان مار دینی ہے فیزیکل میں اگر آپ لوگ چالیس پلس یہ چالیس نمبر والوں کو بھی فیزیکل کے لیے بلا لیا جاتا ہے تو آپ نے فیزیکل میں جان مار دینی ہے فیزیکل کو پاس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسٹی ایس کا ریزلٹ جاری کب ہوگا بھائی اسٹی ایس کا میں آپ کو بتا دوں یہ جو ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ جاری ہوگا یہ فائنل ریزلٹ ہوگا ٹھیک ہے جو کوالیفائیڈ ہو جائیں گے ریٹن ٹیسٹ میں وہ کوالیفائیڈ ہیں اور جو فیل ہو جائیں گے وہ فیل ہیں کوئی انیشیل ریزلٹ کوئی اس طرح کا ریزلٹ نہیں ہوگا یہ فائنل ریزلٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کا جس میں امیدوار پاس ہوں گے وہ فیزیکل کے لیے کوالیفائیڈ ہوں گے مطلب فیزیکل دینے جائیں گے جو فیل ہوں گے وہ اس دوڑ سے بھار ہو جائیں گے لیکن میریٹ بہت تف ہے بہت مشکل سے بنے گا اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ کو بتا دوں آپ ابھی ریزلٹ کے لیے بہت روئے آپ کو وہ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا مزید اس میں اور ٹائم لگے گا ایک مند بھی لگ سکتا ہے اور دو مند بھی لگ سکتے ہیں یہ میں آپ کو وقت سے پہلے انفرمیشن دے رہا ہوں اور یہ فائنل ریزلٹ ہوگا چینل پر رکھنی ہے نظر مزید نیو انفرمیشن نیو معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ